آپ کے علم میں ہے کہ مالانا شوری تھانوی نے ان کی تکفیر کر دی دی ایک زبانے میں انہیں ایک فتوہ دے دیا تھا مالانا امام حمید دین فرائی ایک چھوٹا سارہ سالہ ہے اب چھپا ہوا مل جائے گا آپ کو اردو میں خیالات اصناع ترجمہ قرآن یعنی وہ بھی بڑی دلچسپیز ہے اردو میں ہے اور ان کی چند اردو تحریروں میں سے ہے تو اس کو بھی آپ پڑھ کے دیکھیں گے کہ کس زاویے سے دیکھتا ہے ایک آدمی چیزوں کو اس میں انہوں نے بتایا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کسی دوسری زبان میں اس میں کچھ جگہوں کے اوپر کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں ان میں سے ایک مثال کسی نے لکھ کے بھیج دی ہوگی جیسے ہمارے علماء کا طریقہ ہے تو انہوں نے کہا کہ جس آدمی کا یہ خیال ہے تو اس کی تکفیر کر دی تو یہ کہتے ہیں مالانا مینہ صلی اللہ اس ورائے کرتے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے لائبری کی سیڑھییں اترتے ہو آ رہے تھے تو میں مجھے بہت رنج بھی تھا اور پورے مدرسے میں بھی فضا تھی اور علماء بھی خاص طرح پر مالانا حسین اند بدنی اس فتوے کے بعد خود گئے اور انہوں نے جا کے اس کی تردید میں بڑی زوردار تقریر کی وہ بھی مالانا حمید بن فرائی سے بہت عقیدت رکھتے تھے تو مالانا مینہ صلی اللہ کہتے ہیں کہ میں بھاگتا ہو گیا وہ بڑے میرے جذبات تھے کہ یہ کیا مالانا امام فرائی اگر مسلمان نہیں رہے تو پھر اور کون اور شبلی کی بھی شبلی کے بارے میں بھی کر دیا تو کہتے ہیں کہ وہ اترے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے یہ کہنے لئے کیا ہوا کہنے لئے وہ مالانا شنوری تھانوی نے آپ کی تکفیر کر دی تو وہ مڑے دوسری جائم جانتے ہیں کہ لئے وہ تو مجھے نہیں جانتے ہیں تو اب وہ مالانا مینہ صلی اللہ اس فکرے کی بلاغت کی داد دیتے تھے کہ دیکھئے یہ ایک فکرہ ہے اس کو عام آدمی سمجھے گا بے نیازی ہے حقیقت میں یہ پورے فتوے پر تپسرہ ہے ہوت مجھے نہیں جانتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میں کیا ہوں میرا کام کیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے تو مالی صاحب کو اس کی کیا خبر ہشتی اور انہوں نے فتوہ دے دیا ہے تو چھوڑیے اس کو اپنے راستے کو پر جانے دیجئے